موسیقی تیلنگانہ سوموار کو دیش کا 29 راچے بن گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ تیلنگانہ راشتر سمیتی TRS کے ادھیاکش چندرشیکھر راو دیش کے نوگٹھت 29 راچے تیلنگانہ کے پہلے مکھے منتری بن گئے ہیں انہوں نے سوموار کو آئیوجت ایک سمہاروں میں راجے کے پہلے مکھے منتری کے روپ میں شپت لے لی ہے TRS نے راجے میں پہلی بار سرکار بنائی ہے تیلنگانہ میں ہیدراباد سمیت دس جلے ہوں گے جبکہ باقی بچے آندر پردیش میں تٹیے آندر اور رائل سیما شیطروں کے تیرہ جلے آئیں گے دشورشوں تک ہیدراباد دونوں راجیوں کی سنیوکت رازدھانی رہے گی تو آپ کو بتا دیں کہ تیلنگانہ سوموار کو دیش کا 29 راچے بن گیا ہے تیلنگانہ راشتر سمیتی یعنی TRS کے ادھیاکش کے چندرشیکھر راو دیش کے نوگٹھت 29 راچے ہیں تیلنگانہ کے پہلے مکھے منتری بن چکے ہیں آج ایک سمہاروں میں راجی کے پہلے مکھے منتری کے روپ میں انہوں نے شپت لی TRS نے راجی میں پہلی بار سرکار بنائی ہے تیلنگانہ میں ہیدراباد سمیت دس جلے ہوں گے جبکہ باقی بچیاں اندر پردیش کے تٹیہ اندر اور رایل سیما شیطروں کے تیرہ زلے آئیں گے دس سالوں تک ہیدراباد دونوں راجیوں کی سنیوکت رازدھانی رہے گی خبروں میں آگے بڑھیں گے بات کریں گے کرنال کی کرنال سے پونی چار لاکھ ووٹوں سے جیتے اشونی چاپڑا کا رویوار کو گھڑگاؤں میں ابھینندن سمہاروں کیا گیا ہے جہاں پر اشونی نے پترکاروں سے باتچیت میں حج کا بیجے پی گڑوندن میں خٹاس پیدا کرنے والا بیان دیا ہے سانسد اشونی کا کہنا ہے کہ حج کا کا کوئی اسطیتو نہیں ہے بیجے پی کو ہریانہ میں اکیلے ایویدھان سبھا چناؤں لڑنا چاہیے اور بیجے پی ہریانہ میں اکیلے ہی 90 سیٹوں پر چناؤں لڑنا چاہیے اور بیجے پی 65 سے 77 سیٹے جیت کر آئے گی آپ کو بتا دیں کہ نم نرواچید سانسد کا ابھینندن سمہاروں ہوا کرنال سے پونے چار لاکھ ووٹوں سے جیتے ہیں اشونی چوپڑا گھڑگاؤں میں پہنچے ہوئے تھے سمہاروں میں جہاں پر اشونی چوپڑا نے پترکاروں سے باچیت میں حج کا بیجے پی گڑوندن میں خٹاس پیدا کرنے والا بیان دے دیا ہے سانسد اشونی چوپڑا کا کہنا ہے کہ حج کا کا کوئی اسطیتو نہیں رہا بیجے پی کو ہریانہ میں اکیلے ویدھان سبھا چناؤں لڑنا چاہیے کرنال سے پونے چار لاکھ ووٹوں سے جیتے ہیں اشونی چوپڑا کل گھڑگاؤں میں پہنچے ہوئے تھے پترکاروں سے باچیت کی اور اس دوران باچیت میں انہوں نے کہا کہ حج کا بیجے پی گڑوندن میں اب وہ بات نہیں رہ گئی ہے انہوں نے کہا کہ حج کا کا کوئی اسطیتو نہیں رہ گیا ہے اس لیے بیجے پی کو ہریانہ میں اکیلے ویدھان سبھا چناؤں لڑنا چاہیے اشونی چوپڑا کرنال سے جیتے ہیں اور گھڑگاؤں میں پہنچے ہوئے تھے جہاں پر اشونی چوپڑا نے بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ حج کا کا کوئی اسطیتو اب رہ نہیں گیا ہے اس لیے جس طرح سے ویدھان سبھا چناؤں آنے والے ہیں تو ایسے میں بیجے پی کو اپنے دم پر ہی یعنی کی اکیلے ویدھان سبھا چناؤں لڑنے چاہیے سیوگی ستورج ہیں ہمارے ساتھ فون لائن پر زیادہ جانکاری کے ساتھ سورج آپ سے جاننا چاہیں گے جس طرح سے گھڑگاؤں میں کل پہنچے ہوئے تھے اشونی چوپڑا کیا کچھ کہا ہے انہوں نے حج کا اور بیجے پی گڑھ بندن جس طرح سے چل رہا ہے اس کو لے کر انہوں نے کہا ہے کہ ویدھان سبھا چناؤں جو چل رہے ہیں آنے والے ہیں اس میں بیجے پی کو اکیلے دم پر چناؤں لڑنا چاہیے بلکل انہوں نے ساپ طور پر کہا ہے کہ حج کا کا کوئی اسطیتو نہیں رہ گیا ہے کیا کہیں گے جی آپ کو بتانا چاہوں گا رہے ہیں ساپ طور پر دیکھ رہا ہے جو بھی ابھی یہاں پر لوگ سبھا کے چناؤں تھے جبکہ دو سیٹوں کو دیکھ نہیں تھی دونوں سیٹوں میں انہوں نے ہر حاصل کی ہے جبکہ کوئی بھی سیٹ میں اتنے بنیاد نہیں رہی ہے اس لئے ساپ طور پر دیکھ رہا ہے کہ آبی آبی بھی کوئی بھی دانسپا کوئی جنہوں کا نہیں ہے اس لئے سبھی کو دیکھ رہا ہے کہ جیسے کہ موڈی کے لیٹسی اور ایک جمعہ پر یہاں پر بیجے بھی سیٹ آتی نظر آئی ہے وہ بھائی بہمت سے بیجے بھی کی جیت ہوئی ہے انہوں نے اندر موڈی پر دامتری بڑھنے ایسی کو دیکھتے ہوئے اس نے ایسا ہی چوپا یہ کہایا ہے اگر بیجے پی اپنے اس میں چناؤں لڑے گی نہ کسی گھٹ بندر سے لیکن پھر بھی اپنی 65 سے 70 سیٹ اپنے لے سکتی ہے بلکل آپ سے جاننا چاہیں گے جس طرح سے 90 سیٹیں ہیں اور یہاں پر آپ کو بتا دیں ایشونی چوپاڑا نے جس طرح سے بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ 65 سے 70 سیٹیں جو ہیں وہ ویدھان سبا چناؤں میں آئیں گے کیا کچھ رکھتا ہے یہ تو ساپ ساپ دیکھ رہا ہے جیسے کہ اب کی بار جو لوگ سبا چناؤں تھا یہاں پر ساپ ساپ بہری راجستان میں بھی اور ہریان میں بھی دو سیٹیں اندلوک کی آئی ہیں اور سبی سیٹیں یہاں پر ایک کانگریس کی آئی ہیں اور ساپ سیٹیں یہاں پر بی جے پی آئی ہیں اس کو ساپ سا دیکھ رہا ہے اگر 65 سیٹ بی جے پی آ جاتی ہیں اور کچھ اندلوک کیا جاتی ہیں تو تو بلکل یہ ساپ ہے کہ کچھ اگر کوئی دوسری پارٹی بھی ہے نیدر یہ پارٹی میں جا سکتی ہے تو ساپ ستروں جیسے کہ آپ بموت کے لیے 45 سیٹ چاہیے ہیں اس کو دیکھتے یہ 65 سیٹیں انہوں نے کہہ دیا بلکل سورج آپ سے جاننا چاہیں گے جس طرح سے اشونی چوپڑا نے کل بیان دیا ہے ہجکا کو لے کر ہجکا کی طرف سے کوئی پرتکریہ کسی نیتا نے کچھ کہا ہے اس نے یہی کہا ہے کہ ہمارا گھٹوڑنٹ ٹوٹے گا لیکن یہ پہلے بھی ایسی اکوا چلتی رہی ہے لیکن ہمارا گھٹوڑنٹ ٹوٹ ہے اور اب کی باروی دان صبح میں ہماری بہاروی بموت سے جیت ہوگی رینو کا بیسنو کا باروی یہی کہنا ہے اور یہی دوبارہ انہوں نے کہا ہے انہوں نے اپنے کوئی مطلب انہوں نے صاحب یہ بھی کہایا کہ بی جے پی یہاں پر کارے کرتا ہے چلے بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے سورج اور خبروں میں آگے بڑھیں گے لوگصبح چناؤں میں فسدے ثابت ہوئی حریانہ جنہیت کانگریز ویدان صبح چناؤں سے پہلے سنگٹن کو مجبوت کرنے میں جھوٹی ہوئی ہے حریانہ میں سنگٹن کے سہارے چناؤ جیتنے کی رنیتی میں جھوٹی راجنیتک پارٹیاں اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنے ڈھنگ سے کارے کرتاوں کو جوڑنے میں لگی ہوئی ہے اس بار حجکہ کو مجبوت کرنے کی ذمہ داری خود رینوکا وشنوئی نے سمحالی ہوئی ہے گھڑگاں میں مہلا کارے کرتاوں کو سمبودھت کرنے پہنچی رینوکا وشنوئی نے پردیش میں مہلاوں کی سہارے سکتہ پر کابج ہونے کی بات کہی ہے یہاں تک کہ بینہ مہلا بھاگیداری کی کوئی بھی پارٹی پردیش میں سرکار نہیں بنا سکتی یہ کہنا ہے رینوکا وشنوئی سنگٹھن مجبوت کرنے کی قواید میں پوری طرح سے حجکہ جھٹ چکی ہے اور رینوکا وشنوئی نے کمان سمحالی ہوئی ہے آپ کو بتا دیں کہ انہاں سبا چناؤں کی مدنظر سنگٹھن مجبوت کرنے میں حجکہ پوری طرح سے جھٹ گئی ہے مہیراؤں کو سنگٹھن میں جوڑنے کی قواید شروع ہو چکی ہے اور ہریانہ سرکار نے کسانوں کو بجلی کے ریٹ میں 15 پیسے پرتی یونٹ کی چھوٹ دے کر بھلے ہی واوا ہی لوٹنے کی کوشش کی ہے لیکن ادیوگو اور ویفسائق سنستانوں کی بجلی 50 پیسے پرتی یونٹ مہنگی کر کے ایک بڑا جوکھیم بھی لے لیا ہے کچھیں مہینے بعد پردیش میں ویدان سبح چناؤں ہونے والے ہیں ویپکشدل جہاں بجلی پہنگی ہونے کا مدہ چناؤں میں بنا سکتے ہیں وہی لوگوں کی ناراضگی کا خامیازہ بھی سرکار کو بھگتنا پڑ سکتا ہے بجلی مہنگائی سے ویپاریوں میں روش ہے 50 پیسے پرتی یونٹ بجلی مہنگی خبروں میں آگے بڑھیں گے انیلو سانس دوشن چوٹالا نے ہریانہ سرکار دوارہ حال ہی میں بڑھائے گئے بجلی کے داموں کو لے کر کانگریس سرکار کی نندہ کی ہے ہریانہ میں بجلی خرید پالیسی پر سوال اٹھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہریانہ سرکار بجلی خرید میں کمیشن خوری کر رہی ہے انیلو سانسد نے کہا کہ وہ اس کی شکایت راسترپتی سے کریں گے دوشن چوٹالا نے نندہ کی ہے بجلی کے دام جس طرح سے بڑھائے گئے ہیں کمیشن خوری کا بھی آروپ یہاں پر لگایا ہے اور انہوں نے کہا کہ اس کی شکایت وہ راسترپتی سے کریں گے دیکھیں سب سے پرات مکتار یانہ پردیش کی اگر بات کریں گے تو کاؤنٹر میگنیٹک سٹی اسحار کے لئے کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں آلٹرنیٹ جو جوبز ہے کہیں نہ کہیں جو آئی ٹی سیکٹر ہے اس کو بھی بیوانی اسحار سرسطہ کی طرف موو کرائیں گے گڑگاؤں سے جس سے ہمارے یہاں کے یواؤں کے آت میں بھی روزگار ہیں دیکھیں ہمارا تو یہی کہنا کہ 20% کے آسپا سیٹے اور راجستان سے نو نیرواچس سانسد راہل قضبہ بھیوانی پہنچے جہاں ان کا سواگت کیا گیا سانسد کے پوروچ بھیوانی کے ہی رہنے والے تھے جو بعد میں راجستان چلے گئے تھے سانسد نے اپنے پریوار سے سممند رکھنے والوں سے ملاقات کی اور ان کی سمسیاں کو دور کروانے کا بادہ بھی کیا زوران انہوں نے پردان منتری نریندر موڈی کی جمکر تاریت بھی کی آپ کو بتا دیں کہ راہل نے زوران نریندر موڈی کی جمکر تاریت کی سب ہی سے ملاقات کی اور جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے اپنی اپنے سمسیاں یہاں پر سانسد کے سامنے رکھی انہوں نے کہا کہ جلد ہی ان سب ہی سمسیاں کا نپٹارہ کیا چاہے گا اور اسی کے ساتھ یہاں رکھ رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے جل لوٹتے ہیں موسیقی 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 موسیقی